موسیقی 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 مل جاتا ہے اور ان کو پھر وہ شیطان ہے چونکہ مسلمان اگر اپنے کیلے پر پختہ رہے تو شیطان کو شکست دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے موسیقی ناظرین اس سے لاحق ہونے والی بیماریوں کا چونکہ میں نے بتایا بھی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماری ہیں جو میں بتا رہا ہوں تو سب سے بڑی جو وجہ ہے مشزنی کی وہ دینی و قرآنی ظالمات حدیث سے دور رہنا اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان سے دوری اختیار کرنا جو ہے انسان کی میری جتنے بھی نوجوان نسل میری اس ویڈیو کو باج کر رہی ہیں میرے ان سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے بچے ہیں یقین جان لیجئے کہ میں نے ایسے سے نوجوان دیکھیں ہیں اور صحت مند نوجوان کہ جو کہ تباہ ہو چکے ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں انتہائی پریشانی سے ان کی وہ حالت ہو گئی کہ وہ سکڑ کر تیلے کی طرح ہو گئے سوچ سوچ کے کہ اب کیا بنے گا میری شادی ہونے والی میرے تو نفسی نہیں کھڑا ہو رہا اس میں سفسی نہیں ہے اس میں ٹائمنگ بھی نہیں ہے میں تو نہ مرد ہو گئے ہوں تو اس طرح کی نفسیات جو ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہیں تو ان کی بنیادی جو جڑ ہے وہ یہی ہے فہاشی زنا بہت زیادہ کرنا مجدنی مجدنی بھی اس قدر کرنا کہ یقین جان لیجئے کہ رات میں دو دو بات تین تین بار کچھ ایسے نوجوان ہیں جو آئے مجھے بتایا ہوں نہیں کہ ہم لوگ دو اس طرح کرتے رہے ہیں خیر اتنا لمبا چوڑا لیکچر دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں حق سچ کا راستہ آپ خود چن سکتے ہیں اگر میری بات بری کوئی لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں خیر مجدنی سے تباہ نفس کے لیے آج میں ایک نسخہ آپ کی خطنوں تپیش کرنے جا رہا ہوں نہایتی سستہ نسخہ ہے جو تقریباً ہرن سان جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے جو جو مجدنی کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں اپنے نفس کو بچائیے اپنے اس نفس کو بچائیے جو آپ کو ان کاموں کے طرف دھکیلتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے استغفار کا زیادہ فرد کیجئے تاکہ ان کاموں سے آپ بچ سکیں دوسری چیز یہ کہ پیرونی عدوائیات کا استعمال مختلف قسم کے تیرا موجود ہیں مر دی جاتی ہیں جن کے بعد میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس نکلاتے ہیں وقتی تو وہ کام دکھا دیتی ہیں لیکن بعد میں چل کے ان کا کوئی اثر نہیں رہتا اور پھر وہیں کا وہیں انسان آ جاتا ہے تو جتنے بھی میرے نوجوان بھائی جو اس عادت میں مبتلا ہیں ان کے لئے گزارش ہی ہے کہ اس عادت سے چھٹکارہ حاصل کریں اور جو نسخہ میں بتا رہا ہوں اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ کا نفس دوبارہ اپنی ویسے حالت میں آ جائے گا تو وہ دو چیزیں کیا ہیں مرگی کی چربی دیسی مرگی کی لے لیں شیور کی لے لیں دیسی کی لیں گے تو زیادہ بہتر ہے خالص چیز ہے شیور کو آپ کو پتا ہے خوراک اس کی کیسی ہے اس میں طاقت نہیں ہے دیسی مرگی کی چربی جتنی چاہیں حسب ضرورت آپ لے لیں اس کے بعد موم زرد آپ کو ہر پنسہ سٹور پہ مل جائے گا میڈیکل سٹور پہ موجود ہوتا ہے وہاں سے بھی مل جائے گا دونوں کو میل آ کر آپ نے تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے تاکہ دونوں چیزیں پگل کر بہام ہو جائیں جیسے ہی وہ بہام ہو جائیں آپ نے اس دیل کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اس دیل سے روزانہ آپ نے مالش اپنے نفس کی کرنی ہے اس سے آپ کے نفس کی کنجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کا نفس جو ہے وہ دوبارہ تاکت بر بن جائے گا اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت ساری ٹپس بہت سارے نسخہ جات موجود ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر میں ابھی اب اسی ویڈیو میں کر دیتا ہوں زیتون کا تیل سب سے اچھی چیز ہے کسی بھائی کو گر کوئی چیز نہیں ملتی زیتون کا تیل لے کر اس سے مالش کرے مالش اس سنس میں کرے کہ انزال نہ ہو اور پوزیٹیو ذہن کو رکھ کر مالش کرے تو نفس ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ سانڈے کی چربی ہے اس کا تیل اگر مل جائے خالص اس کے ساتھ بھی اب مالش کر سکتے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں بکرے کی جو گردر کی چربی ہے اس کو بھی آپ استعمال میں لاسکتے ہیں تو ناظرین یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی سستی چیزیں ہیں آپ ان کا استعمال کر کے مجزنی سے تباہ شدہ نفس جو ہے اس میں جان ڈال سکتے ہیں تو سب سے بہترین حل جو میں نے بتایا آپ کو مرگی کی چربی اور مومزد دونوں پہ کلا کر آپ اپنے نفس پہ مالش کریں کہ مجزنی سے تباہ شدہ نفس میں جان ڈالنے کے لیے دو چیزیں جو آپ میں نے بتائیں تو سب سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے نفس کو دھولیں اس پہ ہلکی لکی لگڑ دیں تاکہ خون کا دورانیاں بحال ہو جائیں اس کے بعد آپ اس دروگن سے مالش کریں جب تک کہ جذب نہ ہو اس کے بعد آپ سو جائیں سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو دوبارہ آپ نے نیم گرم پانی سے ساف کرنا ہے نہ کہ تھنڈا پانی ڈالنا ہے تھنڈے پانی سے گریز جتنا ہو سا کہ آپ کریں استعمال کے دوران چاہیں تو آپ اس کو لگتار استعمال کرتے نہیں جب تک کہ آپ کا نفس جو ہے دوبارہ پانیا سے اصل حالت پہ نہیں آ جاتا تو جن میں تھوڑا بہت بگاڑ ہے وہ سات آٹھ دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گے جن کا بہت زیادہ بگاڑ ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے نفس اس میں ٹیڑا پن ہے اس میں لاغری ہے سختی نہیں ہے سختی کچھ ہی ایسے انسان کی زندگی بدل دیں جو بھائی کی طرف دیا رہا تھا پھردین بھائی کی طرف دیں جو بھائی کی طرف دیں جو بھائی کی طرف دیں جو بھائی کی طرف دے جو بھائی کی طرف دیں جو